بڑھ کے بعد دو خوش آمدید بڑھ کے بعد دو خوش آمدید ہر محلے میں کودے کے ڈھیر لگے ہوئے جہاں اتنی صورتحال جو ابتر ہوئی ہے گندگی کا جو لاہور شہر میں ہے اس کا چیم نیسٹر نے کوئی کسی قسم کا بھی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کچھ نہیں کیا گامی طور پر وہ کچھ کر لیں کسی اور کو بلا کے کچھ ٹرک باگر لگا کے کچھ لوگوں کی سولت کے لیے گندگیوں کو صاف کریں کچھ نہیں کر رہا یہ LDA کے معاملات ہیں لوگوں کی کردن پر LDA بیٹھا ہوا ہے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں لوگوں کو تنگ کیا جا رہے ہیں مگر یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر آکے بیٹھا ہے پرائیم نیسٹر صاحب پھر آپ چیم نیسٹر بھی بن جائیں اس کو فارق کر دیں آپ اس کو یہاں آکے بیٹھ کے یہ معاملے کر رہے ہیں یہ چیم نیسٹر اگر اس قابل ہوتا تو آپ یہاں نہ آتے آپ کی یہاں پہ حکومت جو صوبے میں ہے وہ اس قابل ہوتی تو یہاں پہ آپ نہ آتے آپ وہ معاملہ سمالیں دیکھیں اس وقت قوم جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں ساری قوم کا اتحاد ہے یا وہ پاکستان اسمبلی جنون ہو پیپس پارٹی ہو ادر جماعتیں جو ملک کے اندر چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہیں یا باہر ہیں ساری قوم آج حکومت کے ساتھ اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑی مگر یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج انڈیا چیخ رہا ہے انڈیا کا پرائیم نیسٹر کہہ رہا ہے دیکھا کہ چوبیس گھنٹے میں ہمارا پائلٹ واپس کیا جا رہا ہے وہاں پہ پوری قوم کو آپ جہاں جیتا ہے جہاں ہمارے ہیرو نے حسن صاحب نے جو ہمارا پائلٹ ہے جو اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کیا ہے اس کو خیال کریں اس کا خیال کریں کہ اس نے تو اتنی بڑی کامیابی کر لی ہے اور آپ چوبیس گھنٹے میں آپ تو کہنے میں فون کر رہا ہوں مدھی میرا فون نہیں لے رہا ایس ایک نیشن ہے ایجے قوم ایجے پاکستانی ہمیں شرم آ رہی ہے کہ آپ کیوں اتنے جو ہیں منتے کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کا میڈیا وہ سارے ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لیٹ گیا پاکستان منت کر رہا ہے پاکستان لیٹ گیا ہے برداشت نہیں کر سکتا چوبیس گھنٹے بھی ہمارے پائلٹ کو آپ خدا کے لیے آپ کا ساری قوم آپ کے ساتھ اور فوجہ پاکستان آپ کے ساتھ ہے آپ اس طرح کی اسمبلی کے اندر منتے کر رہے ہیں کہ جناب میرا فون لے لیں میرا فون سن لیں میرا فون سن لیں میرا فون سن لیں اس طرح نہ کریں ہم مانتے ہیں آپ پاکستان کے پرائمسٹر تو پرائمسٹر جو پاکستان ہے وہ اس سطح پر چلا جائے گا تو ہم کس کو مو دکھائیں گے ٹھیک ہے غیر دماند قوم ہے پاکستان کی اور ساری دنیا آج اپنے فوج کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ ہم انڈیا کے مقابلے میں اپنا آخری خونتا کی بہانے کے لیے تیار ہیں ہمیں اپس میں کوئی معاملات اس وقت نہیں ہیں ہم کوئی اختلافات نہیں کر رہے مگر ہم تو اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں حکومت کا جو پرائمسٹر ہے وہ تو سارا لے وہ کیوں اتنا گرتا جا رہا ہے کیوں اتنی جو شرمیندگی ہے آپ صورتحال دیکھ رہے تھے پیٹرول کی یہاں بچوں کی صورتحال کیا ہے وہ بھی درہ دیکھئے راوی رومانوی ہے بڑا بڑا افسانوی ہے راوی راوی پہچان ہے لاہور کی سکول جانا ہے سب نے جانا ہے یہ بڑی تعداد ہے جی بچوں کی یہاں ہر جگیوں میں آپ کو بے شمار تعداد بچوں کی ملے گی لیکن ان کی کسی طرح کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہے جو کو پڑھانے والا ہوئے تھے پڑھے جو پڑھانے والا نہیں تھے سکول جانا ہے سکول جانا ہے لاہور کا مستقبل چھوٹے چھوٹے بچے مزدوری کرتے ہیں پڑھ لکھ کے محضب شہری کیسے بنیں گے سب سے بڑا سوال یہاں بڑے بیمانے پر لوگ جو ہیں بڑے بیمانے پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کو مزدوری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کیا نام ہے آپ کا حاجی کندیل تو حاجی صاحب یہ آپ یہ دیکھیں جی بچے کے ہاتھ بچارے کے دیکھیں کب سے کام کر رہے ہیں دو مینے ہو گیا تو کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو ایک سو تیس ایک سو تیس روپے ناشتہ کر لیتا ہوں کچھ کھا پی لیتا ہوں اس آدھ آپ کو کیا کیا کی بلاتا ہے چھوٹے کیا بلاتے ہیں جی سر کیسے آواز لگاتے ہیں چھوٹے کیسے آواز لگاتے ہیں چھوٹے کتنا پڑے ہیں پانچے پانچے تک پڑے ہیں اور ادھر کام کر رہے ہیں آپ یارہ سال سے مزدوری کر رہے ہیں ہاں جی تو کہاں ادھر سے ہی جروع کیا تھا ہاں جی پڑے نہیں آپ پڑے تھے چھوٹے دیا آپ چھوچیں کہ یہ بچے اگر مزدوری کریں گے تو یہ سکول کس وقت جائیں گے وہ تعداد نظر آئے گی جن کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے یہ نائن کلاس میں پڑھتا ہے یہ دیکھیں جی کتنی بڑی مثال ہے یہ بچہ کہ جو اپنے گھر کو پالنے کے لیے یہاں دن بھر مزدوری بھی کرتا ہے اور اپنے سکول کو بھی ٹائم دیتا ہے تو چھوٹے کا کیا کرتے والی رضا وہ گھر 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 بالا ہو پس تو گھر میں کون کون ہے علی اببا جی کماتے ہیں ہاں نہیں تو آپ کو سکول نہیں بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں میں خود ہی چھوڑ رہا ہوں بس مجبوری ہے گھر میں گربت ہے گربت ہے زیاری بات ہے گربت ہے تو کام کار ہیں گربت نہ ہو موسیقی 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 ہم نے پرنا چوڑ دیا کتنا کماتے ہیں صور پر یہ بچہ کاپیوں پر پرندہ بناتا ہوا دکھائی نہیں دینا چاہیے موسیقی کتنے پیسیں ملتے ہیں دو سر بے کس کو دیتے ہو جا کے ماما کتنے پیسیں ملتے ہیں Share پڑ لکھ جائے تو یہ موڈلنگ کر سکتا ہے پس کس بینر سے بینر ہوئی ہے جو دنوں میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے آپ داخل ہونا چاہتے ہیں سکول میں تو کیوں آپ کو نہیں داخل کرواتے گھر والے باس ستے پیپرہ بیچے چاہتے ہو بیٹا آپ سکول جانا چاہتے ہو لیکن ابھی تک نہیں جاتے کیوں نہیں بیٹا جاتے بس مجبوری سے آپ سکول جاتے ہو نہیں آپ بھی نہیں جاتے آپ جانا چاہتے ہو دیکھیں یہ ننگے پاؤں بچہ دیکھیں یہ ہیلتھ کے لیے ہم کمپین کرتے ہیں یہ بچے کا حال دیکھیں اس کو کسی طرح کے کوئی یہ بچے کا حال دیکھیں آپ اس بچے کے پیر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیٹا یہ اس میں کیا پڑھتے ہو آپ آپ ڈرائنگ کرتے ہو ہاں کیا ڈرائنگ کی دکھاؤ آپ کا نام کیا ہے نیشہ نیشہ کیا ڈرائنگ کرتے ہو پینسل ہے آپ کے پاس ڈرائنگ کے لیے نہیں کھول جانے ہاں جس بچی کے پاس ڈرائنگ کی کتاب ہے اس کے پاس پینسل بھی ہو کیا نام ہے جی آپ کا عمر عمر آپ کیا چھاپ رہے ہیں یہ اسلامیات چھاپے خانے سے نکلنے والی کتابیں بڑے پیمانے پر لوگوں تک ضرور جائیں گی لیکن یہ خود بچہ جو ہے تعلیم کی روشنی سے محروم ہے عمر آپ سکول جاتے ہیں نائی بیٹا کیوں نہیں جاتے ویسے ہی کوئی مجبوری ہیں ایسے گھر میں کوئی سو مسئلے تھے تو بیٹا آپ کتنا کمال لیتے ہیں یہ ایسے نو دس لکھا لیتا ہے کتنے پیسے بن جاتے ہیں نو ہزار دس ہزار مہینے کا بیٹا کیا کرتے ہیں ان پیسوں کا ان پیسوں گھر میں جو ان سے ضرورتے ہوتے ہیں وہ استعمال ہو جاتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں آپ اس کو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کو یہاں سے یہ فولڈ کرنا ہے ادھر سبھی فولڈ کرنا کریں 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 فولڈ کریں یہ فولڈ کس کو کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں ذرا ایک سیکنڈ بیٹا ایک ایک دو یہ فولڈ کس کو کر رہے ہیں بچہ یہ دیکھ لیں ذرا وزیراعلا پنجاب کا پروگرام برائے تعلیمی اصلاحات کا جو سلوگن ہے جس پر سارا پروگرام بیس کرتا ہے جو تعلیمی امرجنسی کی باتیں کرتا ہے یہ بچہ اس کو فولڈ کرتا آپ کو دکھائی دے گا یہ تو ون نہیں آتا نام لکھنا آتا ہے آپ کا نام کیا ہے شیر علی شیر علی کیوں کام کرتے ہو کیا وجہ ہے پہ مزوری ہوتے گھرگی کاسیم یہ ہاتھ پہ کیا ہوا ہے آپ کے چھوٹے گی کیسے بیٹا گھر میں گلاتا یہ در کام کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اب کیا کرے گا اسے بس یہ کام ہے آپ کا یہ اس نے جو رکھا یہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ دیکھیں میں تو کھڑکی کے پاس بیٹھوں گی یہ ایک چھوٹی سی گڑیا ان ہاتھوں میں اگر کلم کی طاقت ہو پینسل ہو لکھنے کی خوت ہو تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں بچے کے ہاتھ آپ دیکھیں یہ دیکھیں سارا دن مزوری کر کر کے یہ اس کے ہاتھ پر کالک جم چکی ہے کر رہے ہیں تو گلشیر پڑھے نہیں آپ پڑھا ہوں کتنا چھے بھی تک پڑھے نہیں آپ پڑھے کتنا پڑھے آپ کچھ بھی نہیں چاہے تو یہ بچہ جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے یہ کبھی بھی آپ کو اس طرح مہلے کچھ اہلے نظر نہ آئے پہلے ذہن تھا میرا پڑھائی کا آپ جو ہے نا اس فیلڈ میں آگیا ہے یہ اس کو کیا بولنے آپ اوزار اوزار کون سا ہے یہ راڈ ہے یہ آپ راڈ تک محدود ہو جائیں گے راڈ تک محدود ہو جائیں گے تعلیم آپ کو افق کے اس پار لے جاتی ہے کتنا پڑھے آپ میں چھے سکس کے بعد نہیں پڑھے کس سکول میں پڑھتے تھے آپ آئیڈل گرامر سکول تو چھوڑ کیوں دیا یار اتنی اچھی یونی فارم ہوتی تھی اب یہ دیکھیں گندے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اکسا نظام تعلیم کے لیے بھی بات ہوئی اور وہ اخبارات کی زینت بھی بنی کب تک ہم اس کے قریب پہنچ جائیں گے کہ سارے بچے جو ہیں انیشل سٹیج سے ہی یہ اکسا نظام تعلیم کی طرف چلے جائیں تاکہ بہت ساری تقسیم اس وجہ سے یہ ماشرے میں جنم لیتی ہے اور اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا دیکھیں میں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی تک تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مات اور سائنس کو کم از کم لے آئیں جو ہم چیز لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس میں ٹائم تھوڑا اسی لگے گا کیونکہ آپ نے سب چیزیں دیکھنی کہ پرائیوٹ سکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے پبک سکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے ان سب کا ہم دیکھنا ہے انشاءاللہ ایک زبردست کامبینیشن بنائیں گے اور آپ دیکھنا کہ جو چیز ہم دیں گے نا کہ پرائیوٹ سکول تک بریشان ہوں گے جی کہ اب یہ فری میں پڑھانے جو جا رہے ہیں نا کہ کتنی کوالٹی کی ایڈوکیشن ہے کیونکہ کوالٹی بے سب کچھ ہے کوالٹی ہوگی تو آپ کا بچہ مقابلہ کر سکے گا دوسروں کے ساتھ شائیڈ لیبر کے حوالے سے کیا پولیسی آپ کی دیکھیں چائیڈ لیبر ہم تو اس کے بالکل اگینسٹ ہیں اور اس کی جو بھی جہاں پہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے ہم پورا پورا ایکشن اس کے خلاف لیتے ہیں اور ہم نے تو یہاں تک کے سٹائپنڈ رکھے میں ان بچوں کے لیے تاکہ بچوں کو یہ جو ہیں کام کرنے والے ایٹو مالی جگہوں پہ صرف اس جگہ ہے ان کے لیے بھٹے مزدوروں کے لیے ہمیں سٹائپنڈ رکھے میں مگر اور بھی چائیڈ لیبر دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت پرانی ایکسرسائزز ہیں جو چل رہی ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہم آئے ہیں دیکھیں مراہ صاحب آخری بات وہ یہ کہ آپ جب تک لاہور میں ہم نے بہت بڑے پیمانے پر بچوں سے ملے ملاقات کی ان کا بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ وہ ہے کہ ان کو کسی طرح کا کوئی معافضہ حکومت نہیں دیتی اور تین چار ہزار جو کماتے ہیں وہ مہینے کا وہ جا کے مہاں کو دیتے ہیں کرائے کے مکان ہیں ان کے تو آپ جب تک پیرنٹس کو اعتماد میں لے کر ان کو کوئی معافضہ اس کا نہیں دیں گے کہ آپ کا بچہ سٹیٹ لینے لگی ہے تو وہ کیسے آپ کو بچہ دیں گے میں آپ کو بتاؤں معافضے سے کبھی کوئی سکول نہیں آیا سب سے پہلی بات میں یہ ایک بڑی غلط پرسپشن ہے کہ لوگوں کو پیسے دیں اور وہ سکول آئیں گے کبھی بھی نہیں آئیں گے میں گیا ہوں ساتھ کیس ہم ڈسکس اب کر رہے ہیں ایک کیس ہم نے ڈسکس کیا ایک میں نے کیا آپ نے کہا شوق سے لوگ آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بڑی تعداد ایسی بھی ہے جن کی مجبوری ہے وہ بھی ان کا اگر وہ تین چار ہزار کماتے ہیں اس پر بھی کانٹا لگ جائے گا تو گھر میں فاکے کون پورے کرے گا دیکھیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے دینے سے لوگ بڑی چھوٹی مجورٹی ہے جو سکول آئے گی بہت بہت بڑی تعداد پیسے دینے سکولوں میں کیوں نہیں آئی پہلے پھر آپ نے کب دیئے میں نے پچھلی حکومت میں نے کب دیئے وہ فنڈ تو نیب میں جا رہے آپ کو پتہ نیب کیس بنے ہوئے فنڈ تو یوٹلائیز ہی نہیں ہوا بہت بڑے پیمانے پر لاہور میں بے شمار بچے سڑکوں پر مزدوری کرتے دکھائی دیتے ہیں چارج سنبھالا ہوگا تو آپ کو بتایا کیا ہوگا کہ پچھلا بجٹ خرچی نہیں ہوا تھا اور اس پر چارجز لگے بڑے اور وہ تحقیقات ہو رہی تھی چال پروڈکشن بیورو کے بجٹ پہ بجٹ آتا ہے وہ خرچی نہیں ہو پاتا نہ والدین کو آپ دے پاتے ہیں نہ بچوں پر لگ پاتا ہے تو اس کو کیسے پوسیبل بنائیں گے ہماری گورنمنٹ میں کوئی بجٹ کہیں نہیں جا سکتا اور کوئی مسیوز آف کوئی بجٹ نہیں ہوگا آئی ویل میک شوڑ دیکھ سا یہ شاپر میں مصر پکے ہوئے اور یہ مصر کے مزے اڑا رہے ہیں اس جگہ بیٹھ کے اور ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے بھی فکری کی زندگی ہے کھانا کیوں چھوڑ دی آپ لوگوں نے کھانا کھائیں یار سات میں بھی کھاتا ہوں چلے کھانا کھاتے نوالہ بنا کے مجھے بھی دو میں بھی کھانا کھاتا ہوں یہ بچے جی کھانا کھا رہے ہیں اور کاش ان کے خواب ان کو کوئی واپس دلا سکے کاش ایسا ہو کہ یہ سارے خوشی سے شوق سے سکول جائیں پڑے لکھیں اس قوم اور وطن کا نام روشن کریں کار واشنگ جو سرویس ٹرینڈ ہے اس پر یہ بچہ ہلپ کروا رہا ہے اور بائک دلوانے میں ہلپ کروا رہا ہے کتنا کمال ہے تو آپ سات آر سو جتنے لگے کمالی ہے کیا کرتے ہیں آپ رنگائی کا کام آپ بھی ادھر رنگائی کا کام کرتے ہیں جی جی کتنی دیر ہو گئی سال ہو گئی سال کتنے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں چار سو کوئی چائلڈ پروٹیکشن والے اس کو لے لیں اس کو پڑھائیں اس کا ذمہ اٹھائیں تو پڑے گا بلکب پڑے گا پڑھنا چاہیے بلکب پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے گھر میں گربت ہونا تو انسان کا ذیر باند ہو جاتا ہے پاس صدی سے کشالی ہو سابقا ٹھیک ہو جاتا ہے